بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نومبر میں میرے چینل کو تین سال پورے ہو گئے ہیں اس خوشی میں میں پچھلے تین سال میں جو لیٹس رکمنڈیشن آئی ہیں اگلے تین چار لیکچروں میں میں وہ سارا ریوائز کر دوں گا دورا دوں گا آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو دوننا نہ پڑے جانا نہ پڑے تو آج میں شروع کر رہا ہوں کہ نارمل بلڈ شگر کیسے ہمارے جسم میں منٹین ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں ان کو کلیر نہیں ہو رہا یہ میں بتا رہا ہوں یہ پینکریاز ہے لب لبا ہمارے جسم میں میدے کے پیچھے ہوتا ہے یہ پتہ نظر آ رہا ہے آپ کو گرین یہ پینکریاز ہے اس کے اندر دو سیل ہوتے ہیں ایک الفا اور ایک بیٹا بیٹا سیل انسولین بناتے ہیں اور الفا سیل گلکا گن بناتے ہیں انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ خون سے شگر سیل مسل کے اندر سیل کے اندر لے کے جائے گی بلڈ میں شگر منٹین رکھے گی گلکا گن جب بلڈ میں شگر کم ہو جائے گی جب آپ نہیں کھائیں گے سوئیں گے اس ٹیم آ کے خون میں شگر بڑھائے گا یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی بھی پانچ ہارمون ہے اپینیفرین ہے کارٹیسول ہے گروت ہارمون ہے ایسی ٹی ایچ ہے اور ٹیروکچین یہ سارے شگر بڑھانے میں مدد دیتے ہیں ایک انسولین ہے جو کہ خون میں شگر کم کرتا ہے یہ اس کے اتنا سٹرانگ ہارمون ہے انسولین اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی زیادتی بھی بہت خطرناک ہے کم ہو جائے تو اور خطرناک ہے شگر خون میں کم ہو جائے گی تو زیادہ ہوگا تو خون میں شگر کم کر دے گا کم ہوگی تو خون میں شگر بڑھ جائے گی ٹائپ ون میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیں ذرا تو انسولین شروع کہاں سے ہوتا ہے مسئلہ جب آپ کاربوڈیٹ کوئن سے ہے اناج گندم جتنے گرین ہیں مکہی ہے چاول ہے چینی ہے چینی سے بنے پروڈکٹ ہے مٹھائیاں بیکری جتنے ہیں یہ ریڈ والے جتنے نشانہ ذرہ رہے ہیں یہ ہائی کاربوڈیٹ سٹارچ فوڈ ہے اس میں شگر ہوتی ہے جب شگر آئے گی آپ کاربوڈیٹ کھائیں گے تو کیا ہوگا خون میں شگر بڑھے گی گھنٹے آدھے گھنٹے بعد جتنا آپ فٹ ہوں گے اتنی جلدی آئے گی خون میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک سو دس بیس سے اوپر جائے تو انسولین شروع ہو جاتی ہے کئی لوگ سو تیس چالیس کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جو ہی خون میں شگر اوپر جائے گی انسولین آئے گی انسولین کیا کرے گی شگر کو تین جگہ میں تقسیم کرے گی تاکہ خون میں جو شگر ہے وہ نوے اسی سوپر نہ رہے سب سے پہلے وہ لے جائے گی مسل کے اندر جو سکیٹرل مسل ہیں کیونکہ بارڈی میں سب سے زیادہ اس میں بتایا ہے کہ ہمارے وزن کا تیس سے چالیس پرسنٹ مسل ہیں دوسرا جو ہمارا فیٹ ہے یہ بھی تیس پرسنٹ ٹوٹل بارڈی کا بنتا ہے اس کے اندر لے جا کے اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دے گی ٹرائگلیس سائیڈ بنائے گی اس کے بعد لیور میں لے جا کے ٹیمپریڈی چوبیس گھنٹے کے اسٹور کے لیے گلیکو جن میں کنورٹ کرے گی یہ تین بڑے بڑے فنکشن ہیں انسولین کے سب سے پہلے مسل میں سیل میں لے کے جائے گی تاکہ وہ کام کرے پھر لیور میں لے جائے گی تاکہ گلیکو جن بنائے تاکہ سو گرام تک اور پھر فیٹ سیل میں لے کے جائے گی تاکہ فیٹ ٹرائگلیس سائیڈ بنائے گا لیور اور بعد میں وہ فیٹ میں کنورٹ کر دے گی انسولین فیٹ کو استعمال نہیں ہونے دے گی فیٹ برننگ نہیں ہونے دے گی انسولین یہ اس کا نقصان ہے بڑے ہونے کا جو رات کو اور دس گھنٹے کے بعد شگر کم ہونا شروع ہوئے گی فوراں گلکا گون آ جائے گا گلکا گون کیا کرے گا وہ جو گلیکو جن انسولین نے بنائے تھی اس کو بریکڈون کرے گا گلکوز بڑھانا شروع کر دے گا مسل کے اندر گلکوز کے اپنے کم کر دے گا اور جو فیٹ ہے اس کو ٹرائگرسائیڈ کو برن کرنا شروع کرے گا تاکہ شگر میں کنورٹ ہو گلوکو نیو جنسز یہ گلوکا گون کا کام ہے یہ باقی سارے ہارمون کرتے ہیں اس بات جو ڈان فنومنہ ہے بڑی وجہ اس کی کارٹیسول اپینیفرین اور گلوکا گون ہے تو گلوکا گون جب خون میں کمی ہوگی ایمرجنسی ہوگی جوں ہی آپ کا انسولین نیچے آئے گی گلوکا گون آ جائے گا اور یہ خون میں شگر بڑھائے گا اچھے فرض کریں کہ فاسٹنگ لمبی ہو گئی اٹھارہ بارہ گھنٹے گلیکو جن ختم ہو گئی آپ لیور میں اب کیٹون بننے شروع ہو جائیں گی دیکھیں آپ ریڈ ارو اب کیٹون بننے شروع ہو جائیں گی آپ کے لیور میں اور یہاں سے جو فیٹ ہے وہ مبارید ہونا شروع کر دے گا سارا گلیکو جن تو یہ اس کا فیدہ ہے اس لیے کیٹوسیز میں گلیکو جن فاسٹنگ کا رول بہت زیادہ ہے فاسٹنگ میں کیٹون بنیں گے فاسٹنگ میں گلیکو جن پہلے یوز ہوگی پھر بنیں گی اچھا اس میں دو سکول آف تھارڈ چل رہے ہیں ایک ایڈی ہے زیادہ لوگ اس کو مان رہے ہیں لیکن میں لو کاربادیٹ ڈائٹ کی جو اسیشن ہے انہوں نے جو لیٹس رکمینڈیشن کی ہے پچاس سال سے کم لوگوں کے لیے وہ فاسٹنگ شگر آٹھ گھنٹے تک آپ نے کچھ کھایا نہ ہو پانی مانی پیا ہو تو کوئی بات نہیں ہے پینسٹھ سے نوے میلی گرام پر ہنڈڈ ایمل ہونی چاہیے یہ فاسٹنگ ہے یہاں تری پینڈ فائیو ٹو فرن ون میلی مول یہ سسٹم یورو میں چل رہا ہے میلی گرام ہوا رہا ہے امریکہ اور پاکستان میں تو ساٹھ میلی گرام سے کم ہو تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو پینسٹھ تک نارمل لیتے ہیں دوسرا دو گھنٹے کھانے کے بعد ہلدی پچاس ہاتھ کم سو سے ایک سو بیس ہونی چاہیے یہ نوٹ کر لیں پہلے سو چالیس تھی ابھی جو لوگ کار والے ہیں کیٹو والے ہیں میں ان کا بتا رہا ہوں ایک سو بیس سے نیچے ہونی چاہیے یا فائی پرنٹ فائیو ٹو سٹھ پرنٹ سیم میلی مول کنورٹ کرنے کے لیے میلی مول کو اگر میلی گرام میں میں آپ کے پاس ریڈنگ ہے جیسے ایک سو بیس ہے کنورٹ کرنے میلی مول تو اٹھارہ پر تقسیم کر دیں اور اگر میلی مول کو کنورٹ کرنے سٹھ پرنٹ سیون کسی نے بتائی ہے تو اٹھارہ سے ضرب دے دیں یہ آسان فرمول ہے میں دے بھی دوں گا اس کو اس کے بعد سب سے ایپارٹنٹ آتا ہے ایوریج بلڈ گوشہ ایچ بی اے ون سی یہ بہت ایپارٹنٹ ہے اس کے لیے میں نے کافی زیادہ آپ کو بتائے تھے لیکچر بھی ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ ہیلوی میں چار سے پانچ پانچ سے کم ہونا چاہیے پچاس سال سے کم بندوں کے لیے یہ تقیباً چار مینے کی ایوریج ہوتی ہے وہ لوگ جو بغیر دوائی کی ہیں بغیر انسولین کی ہیں ڈائٹ پہ ہیں ان کی میں بتا رہا ہوں نیچے وہ ٹوئنٹی فور میلی مول سے اکتیس میلی مول ہے کوئی دوائی نہیں لے رہا ایک ونجہ سال سے ساٹھ سال تک جو لوگ ہوں گے ان کے لیے فائی پرنٹ ون سے چھے تک نارمل ہے بغیر دوائی کے بغیر علاج کے اور ساٹھ سال سے ابو جو ہیں وہ سیون ہونی چاہیے یہ ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ ہے یہی میں نے لیکچر نمبر تھڑی ایڑ میں بتایا تھا جو لوگ کنفیوز ہو گئے تھے مطلب یہ تھا کہ آپ ساٹھ سال میں شگر کو انسولین سے دوائیوں سے کم کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے ذرہ میں گلے لیکچر میں ڈائٹ نے بتا دوں گا آپ کو تو ڈائٹ پہ ایکسرسائز پہ اگر ساٹھ پہ سٹھ ستر سال کا بندہ ہے تو سیون تک نارمل ہے لیکن پچاس سال سے کم یاد رکھیں پانچ سے نیچے ہونی چاہیے یہ ریسرنڈ ڈیکمنڈیشن ہے جن کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے شگر ہے وہ لوگ کارب ڈائٹ پہ ہیں فاسٹنگ کر رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں ان کے لیے اسی سے ہنڈرڈ میلی گرام اور ان کی دو گھنٹے بعد نیچے نہیں آئے گی تین سے چار گھنٹے بعد نیچے آئے گی تو وہ ایک سو چالیس لیمیٹ ہے ان کے لیے اور ان کے لیے ایچ بی اے ون سی فائی پوائنٹ سیون سے کم ہے یہ دیکھیں فاسٹنگ ایٹ آور جیسے میں بتا رہا ہوں ایٹمنٹ فاسٹنگ یہ جو کر رہے ہیں نارمل لو کاربوڈ ڈائٹ پہ ہیں ان کی ہیں یہ امریکن ڈیابیٹک اسوشن نے ریکمینڈیشن کی ہے فائی پوائنٹ سیون سے کم نارمل رکھیں پری ڈیابیٹک فائی پوائنٹ سیون سے سکھ پوائنٹ فور ہے اور ڈیابیٹک سکس پوائنٹ فائی سے اوپر ہو تو ڈیابیٹک کہتے ہیں یہ باقی انہوں نے فاسٹنگ دی ہے یہ آپ دیکھ لیں تو ٹارگیٹ امریکن ڈیابیٹک کا وہ بھی یہی ہے فائی پوائنٹ سکھ سے نیچے رکھیں فائی پوائنٹ سیون سے سکھ پوائنٹ فور تک پری ڈیابیٹک ہے اور سکھ پوائنٹ فائی سے اوپر ڈیابیٹک ہے یہ ایچ بی ای وان سی واحد ٹیسٹ ہے ابھی تک کوئی نیا کل کو آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا بیس طریقہ ہے ایوریج گلوکوز چیک کرنے کا کیونکہ اس کا تعلق ساری بیماریوں سے ہے اور باڈی میں جو ٹوٹل شگر جب تک کم نہیں ہوگی یہ نیچے نہیں آیا گیا ایوریج تو یہ لیکچر اس لی میں نے بنایا تھا یہ ضرور سن لینا یہ اس کے نقصانات ہے بڑے بڑے یہ ڈاکٹر بوز یہ اس کا لیکچر ہے یہ بھی اس بارے میں یہ بتا رہی ہے جتنی نیز بتا رہی ہے یہ جون جون ایچ بی ای وان سی اوپر جائے گی یہ بیماریاں آتی جائیں گی پھر میں ریکلیشن کو آسان کر کے بتا دوں کہ ٹوئنٹی فور آور میں شگر انسلین کیسی ہوتی ہے کہ انسلین خون سے شگر کو کم کرتا ہے اور مسل سیل کے اندر داخل کرتا ہے یا دوسرا لیور میں سٹور کرے گا اس ہے گلیکوجن سو گرام لیور میں کرے گا اور چار سو میل گرام مسل میں سٹور کر دے گا ایمرجنسی کے لیے ویٹ ڈفٹنگ کے لیے اور یہ جب آپ فاسٹنگ کریں گے تو لیور گلیکوجن جوز ہوگی باقی جتنی ہوگی وہ ساری ٹریکسائٹ میں فیٹ میں کنورٹ کر دے گا تو تین جگاز کرتے ہیں یہ سب سے ایمپارٹنڈ مسل ہے سب سے زیادہ انسلین جو ہے وہ مسل میں شگر کے یوز کا اس لیے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو شگر یوز ہوتی ہے بغیر انسلین کی جو ہوتی ہے اس لیے ایکسرسائز ویل لفٹنگ کا شگر کنٹرول کرنے میں بہترین رول ہے یہی بارہ بتا رہے ہیں پھر آپ اس کو سمجھ لیں جب شگر سپائک ہوتی ہے جو بار بار جس چیز پر میں زور دے رہا ہوں لیکچر نمبر ستارہ میں بھی یہی بتایا تھا میں نے کہ آپ کی جو سپائک ہے ایک سو چالیس پچاس سے اوپر نہ جائے کیونکہ جب اوپر جاتی ہے تو یہ جو آر بی سیز ہیں برین ہیں آنکھیں ہیں اور یہ پلیسنٹا بچے کا یہ بغیر انسلین کے شگر لے لیتے ہیں اور جب زیادہ لے لیتے ہیں تو ڈیمیج سب زیادہ پہلے ادھری ہوگا آپ دیکھیں گردے پہ ڈیمیج ہوں گے آنکھیں ہوتی ہیں سیل ہوتے ہیں بلڈ ویسل ڈیمیج ہوتی ہیں فالج ہو جاتا ہے تو پینکریٹک بیٹا سیل بھی اسی طرح ڈیمیج ہوتا ہے زیادہ ہائی شگر جب رہے گی تو وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے اور برین میں بھی یہی ہوتا ہے تو یہ بغیر انسلین کے لیتے ہیں اس لیے جب دو سو ایک سو سٹی دائی سو پہ سپائک جائے گی آپ کی کھانے کے بعد تو ان میں شگر خود بخود چلے جاتی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں بار بار کہ مسل وغیرہ کے لیے انسلین چاہیے ان کے لیے انسلین نہیں چاہیے آپ کو تو وہ بغیر ان کے چلے جاتی ہے پھر اس کے لیے وہی ہے جیسے میں بتا رہا تھا کہ گلیکوجن جو ہے وہ گلوکوز سٹور ہوتا ہے لیور میں اور مسل میں تو جوں ہی آپ کا گلوکا گون آئے گا وہ اپینیفرین کاٹیسول اس کو گلیکوجن کو سٹور بریک ڈون کرے گا گلوکوز میں کنورٹ کرے گا اور شگر بڑھا دے گا اور دوسرا گلوکو نیو جنسیز کارٹیسول یہ کرتا ہے اپینیفرین بھی یہ کرتا ہے کہ پروٹین اور فیٹ سے گلوکوز بنائے گا گروت ہارمون بھی ایسے کرے گا یہ تیروکسن وغیرہ بھی سارے شگر بڑھانے میں اس کا رول زیادہ ہے تو مینٹین کرنے میں جو گلوکو نیو جنسیز ہے جو کہ پروٹین اور فیٹ سے شگر بنتی ہے وہ سکسٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لیور میں بنتی ہے اور ٹین ٹو فورٹی پرسنٹ کڈنی میں بنتی ہے یہ دیکھیں یہ سٹارچ ہے یہ صرف گلوکوز مالکیول ہے یہ جو میں نے بتایا تھا کاربویڈیٹ گندم چاور ان میں صرف سٹارچ ہے کچھ نہیں ہے اور شگر شگر اس لیے یہ زیادہ خطرناک کہ زیادہ ریز کرتے ہیں کڈنی اور لیور گلوکو نیو جنسیز پروٹین اور فیٹ سے گلوکوز بناتے ہیں یہ دیکھیں مسل میں جو گلوکوز ہے پروٹین ہے وہ لیور میں جا کے کنورٹ کے گلوکوز بن رہی ہے یہی سارے ریفرنس ہیں یہ ڈاکٹر برگ بھی ایٹی تک کہہ رہے ہیں سب اگری ہیں یہ سارے یہ بتا رہے ہیں یہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پچاس سال کے بعد انسلسنس بڑھ جاتا ہے یہی میں بتا رہا ہوں کہ پچاس کے بعد آپ نے کوشی کرنی ہے کہ انسلین دوائیاں کم سے کم لے یہ گرائس روڈ ٹرائگرسائٹ فیٹ سے کیسے بنتی ہے گلوکوز پاتھوے ہے یہ پروٹین سے کیسے بنتی ہے گلوکو نیو جنسز یہ میں نارمل ویلیو ٹیبل دے دیا ہے کلکریٹ کرنے کے لیے اور یہ کنورشن ٹیبل ہے یہ آپ دیکھ لیں اچھا جی اگری لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا انسلسنس ریسٹ ایڈوانسز پچھلے تین سال میں کیا ہوئی ہیں اچھا جی خدا حافظ